حقی آواز دنیا کو سنانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل ایم آر ایف ٹی وی کرنا ٹکا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکیں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پانچ کانٹیکٹس میں ضرور شیئر کریں اور ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس باکس میں جا کر کے ضرور کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان جرنلسٹ ڈاکٹر حافظ عبدالوحاب کرنا ٹکی ایم آر ایف ٹی وی کرنا ٹکا کے خاص پروگرام گفتگو میں آپ کا سوڑت ہے آج کے خاص پروگرام گفتگو میں ہمارے مہمان جرنلسٹ و صحافی زین العابدین صاحب موجود ہیں آئیے ہم ان سے مختلف ٹوپکس پر گفتگو کرتے ہیں زین صاحب سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت ملک کے موجودہ صورتحال کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں میں سب سے پہلے آپ کا بہت شکر و غزار ہوں کہ آپ نے اس اہم ترین موضوع پر گفتگو کے لائق سمجھا یقیناً ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی تشویشناک و مایسکن ہے کیونکہ جو ملک گنگا جمنی تہذیب کا گہبارہ تھا آج وہ ملک امن و شانتی سے محروم ہے قانون کی حکمرانی اور دستور کی بالا دستی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ملک بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ساری دنیا واقف ہے اس پر دنیا پر سے تشویش کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے ابھی ماضی قریب میں اور حال میں ملک کی قہم کئی اہم شخصیات نے ملک کی موجودہ صورتحال پر اظہار افسوس و تشویش کیا ہے مگر ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا ذرابی احساس نہیں ہے اور اڑکا تو حال بالکل اس شیر کی طرح ہے پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں ملک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں جہاں تک میرا خیال ہے میں تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ دیکھو گے ہر موڑ پر مل جائیں گی لاشیں دھونڈو گے تو اس شہر میں قاتل نہ ملے گا پچھلے کئی سالوں سے صوبہ کرناٹکہ کے حالات کو پر امن اور شانتی بھائیچارہ کا ماحول ہم کو دیکھنے میں مل رہا ہے اس وقت صوبہ کرناٹکہ کے حالات کو کس انداز سے آپ دیکھتے ہیں دراصل ہماری ریاست میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سرکار کی رضا مندی نظر آتی ہے ورنہ کیا بات ہے کہ نرگند میں سمیر کا قتل ہوتا ہے شمگہ میں ہرش کے قتل کے بعد مسلم محلوں کو جلایا جاتا ہے اس پر حکومت اور پولیس کی مجرمانہ خاموشی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ان تمام واقعات اور سرگرمیوں کے پس منظر میں حکومت اور پولیس دونوں شامل ہیں اور ان تمام واقعات کی ذمہ داری حکومت پر آئیت ہوتی ہے اور پولیس پر بھی آئیت ہوتی ہے اور اس پر سرکار کو اپنا رویہ بدلنا چاہیے یقین جانئے آج ریاست کرنا ٹک کی صورتحال بلکل اس طرح ہے کہ گھروں میں قید ہیں بستی کے شرفہ سڑک پر ہیں فسادی اور غنڈے ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو کیسے بچایا جائے اور ان مسائل میں سے کیسے نکلیں گے بہت اچھا سوال کیا ہے اپنے پوزیٹیو ٹھنکنگ اینڈ پوزیٹیو سوشیل ایکشن کی ٹو پروکریس مصبت سوچ اور مصبت اقدامات دراصل تلقی کی چابی ہے اس لئے ہمیں ظلم سے چھٹکارہ پانے یا مسائل سے باہر نکلنے کے لئے مصبت طرز پر جمہوری انداز میں اپنی جد و جہد جاری رکھنا چاہیے اور ساتھ میں ملک کے دیگر مظلوم طبقات کو بھی ساتھ لینا چاہیے اور یہ امید رکھنی چاہیے کہ امید نہیں بلکہ یقین رکھنا چاہیے کہ نور کی ایک کیرن ظلمات پہ بھاری ہوگی نور کی ایک کیرن ظلمات پہ بھاری ہوگی رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی دوسری بات یہ کہ بہت کچھ کھونے کے بعد میں یہاں پر سب کچھ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بہت کچھ کھونے کے بعد بھی اگر ہم میں حوصلہ پر قرار ہے تو یقین جانیے کہ ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھویا ہے یماریف ٹی وی کرنا ٹکا کے بارے میں کچھ اظہار خیالات فرمائیے اور ناظرین کو اپنے تاثرات بیان فرمائیں ماشاءاللہ یماریف ٹی وی کرنا ٹکا جس انداز سے آگے پڑھ رہا ہے وہ قابل مبارک بات اور لائق تقلید ہے انشاءاللہ بہت جلد میدانی صحافت میں اپنا مقام بنائے گا دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی یماریف ٹی وی کرنا ٹکا کی جملہ خدمات کو قبول فرمائے ناظرین چلتے چلتے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری یہ گفتگو کیسی لگی کومنٹ باپس میں جا کر ضرور ہمیں بتائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں